بلندر صلی اللہ علیہ وسلم بلندر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد وآلی محمد دور امام زمانہ بلندر صلی اللہ علیہ وسلم 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 مومن کی میراج ہے تاکہ کسی کو تتابع کرنے کا ٹھیک ہے بھائی تو ایک چیزوں کا حال فتح امام کا اور نماز کا اگر فتح ہوگی تو نماز ہوگی اور اگر نماز ہوگی تو تو امام کی مالفت اور نماز جہلا پرنک ہے مالفت ہوگی نماز ہوگی مالفت ہوگی مغیر فتح مالے پئی نماز انتظار کرو یہ دوسرا حق ہے اگر انتظار نہیں کیا برمان نے فرمایا فتفنو اس سے یہودیوں کے قبرستان نے دفن کرو مغمت ہوتی ہے نا مردے والے سے حیدی صاحب جو مرتا ہے اس کے عزیزوں رشتداروں کو مغمت ہوتی ہے نا اس سے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے ویسے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے محبت ہوتی ہے نا کوئی رشتدار کوئی عزیز ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں اسے یہاں پہ دفن کرتے ہیں لیکن محصول نے کجید اللہ کہا کہ مومن جہاں کہیں بھی مرے مومن جہاں بھی مرے جہاں بھی دفن ہو ہم اسے اپنے پاس لے آتے ہیں مناسب کہ جہاں بھی مرے جہاں بھی دفن ہو حیدی صاحب حیدی صاحب حیدی صاحب آپ آن کے حمسائی یا رشتداری کا حق قدا کرتے ہوئے کسی کو ہمسائے میں دفن کرویں اگر مومن مدائن میں بھی دفن ہو جائے ہم اسے اپنے پاس لے آتے ہیں مناسب ہم سائے میں بھی دفن ہو جائے ہیں مناسب ہم سائے میں بھی دفن ہو جائے ہیں مناسب ہم سائے میں بھی دفن ہو جائے ہیں پھر امام کی راہ میں خارج کرو اس لیے کہ اللہ نے جو کہا کہ میرے راستے میں خارج کرو تو اللہ کا وہ راستہ امام ہی ہے امام نے کہا کہ ہم ہیں نحنو سبیل اللہ ہی ہم اللہ کا راستہ ہیں اللہ کا راستہ ہے تب نہ ان کے راستے پہ چلو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے ان کے راستے پہ نہیں چلو گے ہم اللہ کا راستہ ہیں اور امام کے لیے دعا کرو یہ دعا تو امام کے لیے نہیں اپنے لیے کرتے ہو کہتے ہونا امام مولا تیری خیر ہو مولا تو سلامت رہے امین امینی کفتان ہے کہ لوگوں اور اماموں کل کل میں پھر جسد ہیں لوگوں امام دل کی طرح ہے پدر میں پدر میں دل کی طرح ہے امام اگر دل چھیک ہے تو پدر چھیک ہے ہمارے قلوب کا مالک ہے امام اگر دل چھیک ہے تو ہم چھیک ہیں دل چھیک نہیں ٹھیک ہے اس لیے دعا تو اپنے لیے ہوئی نا کہ مالک میرے دل بھی خیف ہو دعا تو اپنے لیے ہوئی نا اور مولا کہنے لیے دعا اس لیے کرتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ سید علی نے تاؤس رضوانہ دا رہے ہیں معمولی حسنی نہیں ہے ہر شب جمعہ سکار سامنے پر چھاکے درستے پہ تھے بیٹر سے کہاں کوئی اگر یہ کہیں کہ دعا کی امام کو کیا ضرورت ہے تو اسے کہنا کہ پھر اللہ کو سجدوں کی کیا ضرورت ہے ہم اللہ کو سجدہ شریع کرتے ہیں کہ حق کے عبدیت ادا ہو جائے اور امام کے لیے دعا اس لیے کرتے ہیں کہ حق کے رعیت ادا ہو جائے اللہ کو سجدہ نہ ہو تکبیر اللہ کو سجدہ بھی دخالت کا نام بنا گے نہ ہو تکبیر اللہ کو سجدہ مارل سالہ بیان سلطہ مارل سالہ بیان سلطہ اللہ کو امام اللہ کو سجدہ مارل سالہ اللہ کو سجدہ اور امام سے مدد مانگو یہ امام کہا ہے کہ امام سے جب تمہیں تقلیہ ہو تو مدد مانگو اگر نہیں مانگی تو امام کہا خدا نہیں کیا امام طور پہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ اترچ پہ میرا حق ہے مجھے کچھ دے یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی دیکھ تو جبے آخر میرا بھی کوئی حق ہے مجھے کچھ دے یہاں پہ سمتحار بارکس ہے مولا کیا